بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ سب کے لئے ہمارے لئے آسانیہ بدا کرے آمین آج میں لیکن ہوں بہتی سپیشل سی ریسپی آلو کے کباب کی کڑاہی میں بنا رہی ہوں اور بہتی یہ مزددار بنتی ہے بنانا بھی بہتی آسان ہے اور فٹا فٹ بن جاتی ہے ویڈیو کو آپ نے لاسٹ اکھ دیکھنا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پرس کر دیں آل نوٹفکیشنز پر تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک ازلی پہنچ سکیں کباب بنانے کے لئے میں نے لیے ہیں وائل آلو اور یہ میں نے ہاف کیجی لیے ہیں اور ان کو میں گریٹ کر لوں گی ان کو ہم میش بھی کر سکتے ہیں لیکن میں ان کو گریٹ کر رہی ہوں اس لکے سے یہ تمام آلو میں نے گریٹ کر لیے ہیں اب ان میں میں نے یہ ڈرائی روسٹیڈ بیسن جو ہے وہ رال دیا ہے فو ٹیبل سپون یہ حالی طوے پہ میں نے اس کو ڈرائی روسٹ کر لیا تھا کچھ بھی آئل وغیرہ نہیں ڈالا تھا اور اس میں میں نے سبز دھنیا بھی ڈال دیا ہے سبز ماری ایک مرچیں جو ہیں کٹی ہوئی وہ بھی میں نے ڈال دی ہیں اس میں اب اس میں میں ڈالوں گی پیاز جو کہ میں نے چاپ کر لیا تھا اور اس کا اچھے سے میں دبا کے پانی نکال لوں گی کیونکہ پانی اگر اس کے اندر ہوگا تو آلو جو ہے وہ اچھے سے جڑیں گے نہیں بھی یہ اللہ دہ سی ہو جائیں گے اس طرح سے ہم پانی نکال لیں گے اور یہ پیاز بھی ڈال دیں گے اب اس میں ہمنے سپائسیز ڈال لیں گے ہاف ٹیبل سپون اس میں نے لال میرچ ڈال دی ہیں ہاف ٹیبل سپون اس میں نمک ڈال دیا ہے آپ اپنی ٹیسٹ کے اقارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ایک تا یوم ٹیبل سپون اس میں میں نے کرسٹ چلی فلیکس ڈال دی ہیں ایک ایک ہے 1 ٹیب سپون اس میں میں نے دھنیا ڈال دیا ہے پیسہ ہوا 1 ٹیب سپون گرم سالہ ڈال دیا ہے میں نے 1 ٹیب سپون اس میں ادھرک کا پاورڈر ڈالوں گی 1 ٹیب سپون ہی اس میں لیسن کا پاورڈر ڈالوں گی اگر آپ پاس پاورڈر فارم میں نہیں ہے تو آپ ان کو فریش چوک کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اب ان کو ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں باہم سپائسیز آبیسن اور آلو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اچھے سے ہم یک جان کر لیں گے اگر آپ کے پاس بھونے ہوئے چنے ہیں تو آبیسن کی جگہ پہ وہ بھی ڈال سکتے ہیں ان کو گرینڈ کر کے ہاتھوں کو میں نے آئل لگایا ہے ہر بھی ان کے ہم کو باب منا لیں گے اس طرح سے ہم ان کے لمبے شیپ میں کباب بنا لیں گے یہ لمبے شیپ میں ہم نے کباب بنا لیے ہیں تمام کباب ہم ریڈی کر لیں گے اب ان کباب کو ہم گرم آئل میں فرائے کر لیتے ہیں بہت مسئدار سے یہ کباب ریڈی ہو جائیں گے گوشت کے کباب کی کڑائی تو آپ نے بہت دفعہ بنائی ہوگی لیکن یہ آپ بنائیں بہت مزے کی بنتی ہے اس طرح سے ہم کباب کو اچھے سے فرائے کر لیں گے تاکہ یہ اندر تک فرائے ہو جائیں اور ان کو ہم گولڈن لک میں لے آئیں گے بہت اچھے سے فرائے کرنے کے بعد ان کو ہم نکال لیتے ہیں آئل میں سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست کباب بنے ہیں اب اسی گڑائی میں سے آئل ہم نے کچھ نکال لیا ہے اور باقی آئل میں ہم رات ہیں دار چینی کے پیسیز اور ایک ہم نے کڑی پتے کا پیسٹہ لیا ہے ہاف ٹیبر سپون اس میں ہم زیرہ ڈال دیں گے ان کو ہلکا سا فرائے کریں گے بس تھرٹی سیکنڈ کے لیے ہم ان کو فرائے کریں گے اب ان میں ہم چوب کیا اور پیاس ڈال دیں گے دو میٹیم سائز کے پیاس ڈال دیں گے اور ان کو فرائے کریں گے پیاس کو ہم اتنا فرائے کریں گے کہ ان کا کلر چینج ہو جائے تو یہ دیکھیں پیاس جو ہے یہ ہلائٹ سے گولڈن ہو گئے ہیں تو اب ان میں ہم ڈال دیں گے ٹیبر دو میٹیم سائز کے ٹیبر میں نے لیے تھے اور ان کو کٹ کے میں نے ڈال دیا ہے ان کو بھی ہم فرائے کر لیں گے تاکہ ٹیبر بھی اچھے سی گل جائیں اب اس میں ہم ڈال دیں گے ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہاف آف ٹیبل سپون ہم نے ادرک اور لیسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے اس میں ان کو بھی ایک منٹ تک ہم فرائی کریں گے اب اس کے اندر کچھ پائسیز ڈال دیں گے ہاف ٹیبل سپون لال میرچ میں نے لی ہے اس میں وہ ڈال دی ہے اور ون ٹیبل سپون اس میں پیساوہ دھنیا ڈال دیا ہے ہاف ٹیبل سپون اس میں ٹرش چلی میں نے ڈال دی ہے اور اس میں ہاف ٹیبل سپون حلدی ڈال دی ہے ہاف ٹیبل سپون ہی اس میں میں نمک ڈال دوں گی نمک کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اور ان کو ہم اچھے سے بھون لیں گے مسالہ بہت اچھے سے بھونوہ ہونا چاہیے پھر کچھے پن کی سمیل نہیں آتی اس میں اچھے سے ہم اس کو بھون لیں گے اب اس میں ہم تھوڑا سا ہاف کپ کے نزدیک پانی کا ڈال دیں گے تاکہ یہ مسالہ جو ہے بہت اچھے سے گل بھی جائے جو پیاس اور ٹوماتر اور یہ سارا ہے یہ اچھے سے یک جان ہو جائیں تو ان کو ہم تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد کور کر دیں گے میڈیم فلیم پہ تاکہ یہ اچھے سے گل جائے تو مسالہ ہمارا ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گیا ہے اور پانی بھی اس کا تقریباً خوشک ہو گیا ہے اب اس میں ہم تھوڑی سی ہری مرچے ڈال دیں گے ایک نیمو کا جو سپیس میں ہم ڈال دیں گے اس سے بہت زبردست ٹیسٹ آتے ہیں اب مکس کر لیتے ہیں تو مسالہ ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے یہ اب اس میں ہم فرائی کیے ہوئے کباب ڈال دیں گے بہت مزیدار سی یہ ریسپی بنتی ہے بہت یمی اور لک بھی اس کی بہت ہی اچھی ہوتی ہے ان کو اچھے سے ہم اب مکس کر لیتے ہیں تاکہ تمام مسالہ جو ہے وہ تمام کباب کے اوپر اچھے سے لگ جائے اس طرح کے سے ہم ان کو آرام سے مکس کر لیں گے سبز دھنیا بھی اس میں ہم ڈال دیتے ہیں اور اس کو ہم ایک منٹ تک لو فریم پہ ہم رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں بہت مزیدار سی یہ ریسپی باری ریڈی ہو چکی ہے آلو کے کباب کی کڑائی بہت ہی مزے کے یہ بنتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں آپ کو میری یہ ویڈیو کیسے لگی پلیز فیڈ بیک دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ نئی ریسپی نئی ویڈیو بہت ہی مزیدار ریسپی کے ساتھ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ